خیر جی امران خار اور نواز شریف جو ہے اپس میں لڑ رہے ہیں ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر سامپ نکل رہے ہیں اور وہ جو ہے اپس میں ایک چیز ہے مجھے لگتا ہے دھنیا ہے اور اتنا پیارا لگ رہا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا سامپ جو ہے نا ادھر نکل آیا ہے جس کو بولتے ہیں اج کر تو کافی لمبا ہے مٹیائی بھی کافی زیادہ ہے اس کی اور یہ ادھر کے آس پاس کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کٹے نے جو ہے نا نگل لیا تھا اور کٹے نے نگل لیا تو خیر جی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا لمبا اور کتنا تازہ موٹا سامپ ہے یہ اس کی لمبائی تقریبا ساتھ فٹ ہوگی جتنی میری ہے اور کافی ساری عبام جو ہیں ادھر کھڑی ہے اس کو دیکھنے کے لیے کیونکہ پہلی دفعہ ہی رون ماں ہوا ہے یہ ایک چیز کافی سنہیرہ لگ رہا ہے اور وزنی بھی کافی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ سو سال ہے عمر ہوگی اس کیا نا بیٹا یہ بتائیں گے آپ کی کہاں سے نکلائے اور کہاں آئے کدھر سے نکلائے بتاؤ نا سیدھے طریقے سے وہ نیچے سے نکلائے تو کس نے سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا یہ سامپ یہ اس بائی نے دیکھا تھا یہ بھائی جان یہ آپ نے دیکھا تھا اور یہ کیسے نکلا تھا یہاں سے کدھر کو جا رہا تھا ادھر جا رہا تھا اور دیکھ کر پھر اس کے کدھر کوئی چیز ماری اور یہ مرا یہ نہیں پتا صحیح ہو گیا اور یہ عوام جو ہے نا روڈ چل رہا ہے اور ساتھ میں سے جیسے جیسے جن عوام کو پتا چلتا جا رہا ہے وہ دیکھتے جا رہے ہیں اور ادھر کافی سارا رش جو ہے نا لگ گیا ہے اس ایک سامپ کی بدولت اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف ہی عوام ہی عوام اکٹھا ہو گئی ہے اور یہ ایک سامپ ہے جس کو عوام دیکھتی جا رہی ہے اور انجوائے کرتی جا رہی ہے یہ کیا بات یہ ہی ہوئی ہے کچھ ہے یہ نکلا نکلا نہیں ہے یہ مداری والے نے جو ہے نا اس کے تھیلے میں سے یہاں تو وہ گر گیا ہے یہ شاید ہے اس کو بماری کو یاگی ہوگی یہ مر گیا ہوگا نا ایسا ہی ایسا ہی کچھ ہوا ہے خیر سبر کرو ابھی میں آپ کو سٹوری بتانے والا ہوں کہ مامو جو ہے نا ادھر اپنے گھر میں سے ہمارے گھر آ رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھ لیا سامپ اور وہ جیسے ہی گھر آیا ہوں انہوں نے چیخو پخار چلو کر دی اور قاسم قاسم بولنا شروع کر دیا قاسم سامپ کٹا کھا گیا سامپ کٹا کھا گیا اس طرح کی کچھ آواز تھی اور میں کام سے آیا ہوا تھا اور آ کر سویا ہوا تھا بیٹ پر اور جیسے ہی میں نے آواز سنی میں نے کہا لگتا ہے کہ کوئی لڑائی ہوگی مجھے یہ نہیں سنا کہ سامپ کٹا کھا گیا خیر اتنی بات سنی ہے میں نے مور سیکل کو کیکل گئی میں نے امی کو ساتھ لیا اور مامو کے ساتھ چل پڑے اور وہاں پر جا کر دیکھا کہ سامپ تو خیر کافی ہٹا کٹا اور موٹا تارہ تھا لیکن عبام اتنی زیادہ تھی جیسے یہاں سے کوئی کھنکھار شیئر نہیں نکلایا تو ایسے عبام جمع ہوئی تھی وہاں پر کیونکہ روڈ چلتا ہوا ایک دو بندہ کھڑا ہونا روڈ پر اور اس کو دیکھ کر کافی سارے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہی کچھ سین تھا جو آتا تھا وہ دیکھتا تھا اور تصویریں کھینچتا تھا وہ چلا جاتا تھا تو مامو نے ہم مارے ساتھ کیا پرینک کے سامپ کا ٹاکھ آگیا تو یہ تھی سامپ کی سٹوری جو کہ میں نے آپ کو بتا دی تو خیر ویلکم بیک ہوں گیا تو آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں سامپ والا ابھی ہی اٹھا ہوں سو سو کر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھیں کتنی سو چکی ہیں اور جیسے ہی سامپ کی سٹوری سنائی مجھے اتنی نید آئی اتنی نید آئی مجھے لگتا ہے گھرے کے سامپ کا نشا مجھے ہی سوار ہو گیا ہاں جی ادھر یار ہمارا شتوتا دوست ہوتا تھا سناؤ کہ آلے ٹھیک ہو مزے میں ہو بتاؤ اسے طبیعت ٹھیک ہے ہرے شرے تو ہو اور طبیعت تمہاری مجھے لگتا ہے خراب ہی ہے تم جو ہے سارا کا سارا پھل نیچے گریائی جا رہے ہو یار کیسے بندی ہو تمہیں ایسا تو نہ نہ کرو میں نے کھانا تھا تمہارا پھل اور تم جو ہے ہاں اتھار اتھار کے نیچے پینکی جا رہے ہیں ایچے تو نہیں ہوتا پھر سے جیسے گندم اپنا رنگ چینج کرتی جائے گی جیسے کہ ہرے سے پیلا اور یہ جو ہے ہرے سے ہرے ہی ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اور نیمبو بھی ماشاءاللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے سناو تیری تو بھی اچھی کہ دس نئی میں دوائی شوائی لے آنے ہوئی تھی لے آنے ہوئی تھی پچھلے سال جو یہ ہماری ککرے تھے ان کا بلکل ہی چھاؤں نہیں تھی اور بلکل چھوٹی چھوٹی سی تھی لیکن اب اس گھرمیاں اس سیزن انشاءاللہ یہ اتنی اتنی بڑی ہو جائیں گی جتنی یہ ہے اور جو ادھر چھاؤں ہوگی نا واللہ عالم کیا ہی بتاؤں اتنی مزیدار چھاؤں ہوگی نا میں تو ادھر ہی چار پائٹ جو ہے نا اپنی بچھا کر پڑا رہوں گا کیونکہ ادھر جتنا سکون ہو لے والے ہیں نا واللہ عالم اتنی تھنڈی تھنڈی ہوائیں چلیں گی نا ان میں سے کراس ہو کر فلٹر شدہ ہوائیں میرے لہجوں کو چھو چھو کر جائیں گی اور ادھر میں نے آپ کو ایک چیز اور دکھانی ہے جو کہ بڑی ہی مزیدار اور سپیشل ہے ہمارے بھائی جان ٹمہاٹر لگ گئے ہیں دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں کوچو موچو ادھر بھی ہیں اور ادھر میں نے ایک گھلاو کا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پودا لاکر لگایا تھا اور ڈنڈی تو پہلے ہی ماشاءاللہ ٹمہاٹر اس طریقے کبھی ہوتا ہے امی جان اللہ کی قسم میں نے تو کبھی ایسا ٹمہاٹر دیکھا ہے نہیں یہ ایسے بھی نہیں کبھی دیکھے امی جان یہ ٹمہاٹر کون سی نسل ہے ٹمہاٹر ہوگی یہ نیچے سے خراب بھی ہو رہا ہے امی جان یہ مجھے نہیں سمجھا رہی یہ تربوز کی طرح لگ رہا ہے امی یہ ٹمہاٹر تو نہیں ہے یہ کوئی اور ہی چیز لگ رہی ہے بھائی جان واللہ عالم ہمارے ٹمہاٹر ہوگے آپ کا بھائی میں تو کہہ رہا ہوں ٹمہاٹو سوس کی جو نا فیکٹری لگا لے گا اس بار اس بار تو ہماری پاکستان میں پروڈکٹ چلے گی ٹمہاٹو کیچپ کی اور لوگوں کے گھر میں جو ہے نا ہماری ہی کیچپ جایا کرے گی آپ بھی کھائیں گے اور کاسی فکرے کو دمائیہ دے گیا کریں گے اور ادھر ہمارا لڈو جو ہے نا کتے بھیج کے سوا ہوا ہے ٹھیک ہے اور سنگلی میں اس نے اپنی جو ہے نا ٹانگ فسائی ہوئی ہے اور اس بغیرت نے ابھی رات کو ہم اسے کھولا چھوڑ دیتے ہیں اور دن کو جو ہے نا اس کو ہم باندے رکھتے ہیں میری ذلا یہ ہے امی جان سے کہ امی جان بڑے کتے کو باندہ کریں اور اسے چھوڑ دیا کریں کیونکہ یہ ابھی بچارہ چھوٹا ہے اور اس پر ظلم ہوتا مجھے مجھے میرے سے دیکھ نہیں ہوتا لڈو میں کیا کروں تیرے لیے خیر جی یہ تھا ہمارا نکہ سارا چھوٹا سا بیلوگ اور اگر آپ کو پسند آیا ہوگا تو لائک منٹ سبسکرائب ضرور کر دیجئے کریں کیونکہ ہماری ہوتی ہے اور اگر آپ نہیں سپورٹ کریں گے ہمیں تو پھر کون کرے گا تو خیر ملتے ہیں اگلے بیلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اور صحت طبیعہ جو ہے نا پوری فٹ فارٹ رکھنا اوکے اللہ حافظ